یہ لطبہ میرے سر کو تیرے سبیدھان سے ملا ہے یہ مان سم مان بھی مجھے تیرے سبیدھان سے ملا ہے اور ان کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہوگا ہمیں تو مقدر بھی سبیدھان سے ملا ہے آرے سس کو سو سال ہونے والے ہیں ان کا اجندہ ہے اس دیس کو ہندو راست بنانا اور ہمارا اجندہ ہے اس دیس کو بدھ میں عبارت بنانا چاہاں ہم سبیدھان کی بات کرتے ہیں چاہاں اپنے بچوں کو سبیدھان پرانے کی بات کرتے ہیں سبیدھان کون کون سے ادکار دیتے ہیں کیا ہمارے لوگوں کو پتا ہے کیا ہم نے وکیروں کی کوئی فوت بنائی ہے ایف آئی آر تو ہوتی رہیں گی آپ جیل بھی جاتے رہیں گے مگر سماز کی نوائی لڑنے کے لیے آپ کو آگے آنے پڑے گا اگر سماز جاگرک ہوگا تو نیتا آپ سے چیٹنگ نہیں کرے گا نیتا آپ سے پوچھے گا کہ آگے میں کیا کروں بتائیے آپ لوگ آپ کو جاگرک ہونا پڑے گا اور جاگرک ہونے کے لیے گھر جھر سے نگلنا پڑے گا اب سوچو جب جاؤ بابا ساو ڈاکٹر میٹر کے جمانے میں انہوں نے کیسے لڑھائی لڑی لوگوں سے دھوک اور چالات لوگوں سے کیسے لڑھائی لڑی لوگوں سے تو میں آپ کو بتاڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کا لاشتہ بابا ساو ڈاکٹر میٹر نے دے رکھا ہے یہ بھارت کا زمیدہار ہے سارے رات کے آپ کے پاس ہے بابا ساو ڈاکٹر میٹر کے نے ابھی ساتھی کہہ رہے تھے کہ کته دھرم کے خلاب نہیں تھے تو پھر بابا ساو ڈاکٹر میٹر کے نے یہ کیوں کہا کہ میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا ہندو دھرم میں مروں ہو گا نہیں کیوں کہا بابا ساو ڈاکٹر میٹر کے نے پھر 14 October 1956 کو بابا ساو ڈاکٹر میٹر نے ناٹپور کے اندر دھرم پریبتا کیوں کیا بتائیں اس سوال کا جواب دیں کیوں کیا ہم اس ببستہ کے خلاف ہے جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے ہم ہر انسان کے خلاف ہے جو انسان کو انسان نہیں سمجھتا ہے اور میں ہر اس انسان کے خلاف ہوں جو اس سبیدہان کو ختم کرنا چاہتا ہے ہم جندہ ہیں کیونکہ اس سبیدہان جندہ ہے اگر بابا سا اور ڈاکٹر مبیٹ کر کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سبیدہان کے اندر دیکھنا کہ باوہ صاحب ڈاکٹر مبیٹر نے اپنے بچوں کی قروعانی دیکھ کر ہمیں سبیدہان دیا کتنا سندر سبیدہان ہے چاہ ہم سبیدہان کی بات کرتے ہیں چاہ اپنے بچوں کو سبیدہان پرانے کی بات کرتے ہیں سبیدہان کون کون سے ادھکار دیتے ہیں چاہ ہمارے لوگوں کو پتا ہے چاہ ہم نے وکیروں کی کوئی چھوٹ بنائی ہے نہیں بنائی ہے آم دولن دو گھنٹا چلتا ہے مگر بیس سال کوٹ میں لڑائی کرتی ہے لڑائی چلتی ہے سوامی جی ایڈوکیٹ رہے ہیں ساید مجھے اگر میں گلت نہیں ہوں تو ساید جنہوں نے لوگ ریڈوئٹ کر رکھتا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ ایک وقیل کی طاقت کتنی ہوتی ہے آپ نے دیکھا سوامی جی نے بولا کہ بھئی یہ گلت ہے کیا کوئی بھی سرکار ان پر ایسایا کر پائی کیوں نہیں کر پائی کیوں کہ سبیدہان آجادی دیتا ہے آجادی دیتا ہے اس لیے نہیں کر پائی آپ نے دیکھا دلی کا نظارہ بائیس پھر تک جہاں کو پڑا گیا پڑا گیا تھا پڑا گیا کیا ایف آئی آئر ہو پائی کیوں نہیں ہو پائی کیوں کہ سبیدہان تمہارے پاس ہے آپ نے بیہار میں دیکھا پروفیدہ چندسے کر آجا تو دیکھا انہوں نے بولا کیا ایف آئی آئر ہو پائی نہیں ہو پائی اور ہم ہزاروں لوگ بولتے ہیں کیا ایف آئی آئر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو ڈرنا نہیں ہے سچائی کو بولنا بہت جروری ہے اب نہیں بولوگے تو کب بولوگے جب تمہیں بولنے کا دکھار نہیں تھا تو کہتے ہو کہ ہمیں بولنے کا دکھار نہیں تھا آج تو تمہیں بولنے کا دکھار ہے اب نہیں بولوگے تو کب بولوگے اگر نہیں بولوگے تو آنے والی جنرلیشن گونگی پیدا ہماری گونگی وہ بولنے نہیں پائیں گے اس لیے میں دھنواب دیتا ہو وہ کسی بھی پارٹی میں ہو اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے ہمیں کہ وہ کس پارٹی کو بلوم کرتے ہیں پہلے کس پارٹی میں تھے یا آگے کس پارٹی مہوں گے ہمیں اس بات سے مطلب نہیں ہے ہمیں اس بات اس مطلب سے ہے کہ وہ انسانیت کی اور لائے لینے کے لئے سبیدھان کی لائے لینے کے لئے آگئے ہیں تو ہمیں ساتھ دینا چاہیے اس لیے ہم یہاں پر ہیں اور ہم انسان کے ساتھ ہیں جو سماج کی اور سبیدھان کی لائے لینے کے لئے تیعہ ہے ساتھیوں پیر پربسی ہو گئی ہے پگلنی چاہیے پیر پربسی ہو گئی ہے پگلنی چاہیے اب ہمالہ سے کوئی نای گنگا نکلنے چاہیے اور بہت گلبر ہو گی ہے فاتھی اور بہت گلبر ہو گی ہے آپ نے دیکھنا یہ عمر اس سبیدھان کو جلتے بھی ہم نے دیکھا ہے ابھی مجھے پتہ لگا تھا پٹی لیپی کو جلا دی ہے ان پر ایف آئیات کر دی ہے میں وقیل ہوں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایف آئی کیسے ہوتی ہیں اور کیسے کرتی ہیں آپ نے یہاں ایک کیس جس نہ ہوگا رویدانس جمپل کا مندر کا یا بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے اس کی لڑائی لڑی تھی 96 لوگوں کو جیل میں پہنچایا گیا تھا اکلوڈین چندسے کے راجات کو بھی جیل میں پہنچایا گیا تھا مگر سپریم کورٹ نے اس کو پیس کرنے کا کام کیا ایف آئی آنکھوں ہوتی رہیں گی آپ جیل بھی جاتے رہیں گے مگر سماج کی نوائی لڑنے کے لیے آپ کو آگے آنے پڑے گا اگر آج آگے نہیں آئے اور آج لوگوں کا ساتھ نے دیا تو پھر سائد کوئی نہیں آئے گا پھر سائد کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے گا شاکھیوں کاروہ ہر بار بنتا ہے میں لازم بات کہوں گا کاروہ ہر بار بنتا ہے لوگ بشواف کرتے ہیں لوگ بشواف کرتے ہیں اور امید کی نظروں سے دیکھتے ہیں نیتا کی طرف یہ نیتا ہمارا بھلا کرے گا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں نیتا جب آپ سے چیٹنگ کرتا ہے جب سماج جاگرک نہیں ہوتا اگر سماج جاگرک ہوگا تو نیتا آپ سے چیٹنگ نہیں کرے گا نیتا آپ سے پوچھے گا کیا آگے میں کیا کروں بتائیے آپ لے آپ کو جاگرک ہونا پڑے گا اور جاگرک ہونے کے لیے گھر در سے نکلنا پڑے گا صرف گھر میں بیٹھ کر ناجنے دیکھنے سے باہر فائدہ ہونے والا نہیں ہے آپ کو نکلنا پڑے گا نکل کر لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہم میدان میں ہیں اب ہم جھکنے والے نہیں ہیں یہ آر پار کلایا ہے دو ہزار چوبیس دو ہزار چوبیس کے بعد تمہارے پاس کچھ بچنے والا نہیں ہے اگر دو ہزار چوبیس کو آپ روک سکتے ہیں تو روک لیجئے کیونکہ ریس ایس کو سو سال ہونے والے ہیں ریس ایس کو سو سال ہونے والے ہیں ان کا اجندہ ہے اس دیش کو ہندو راست بنانا اور ہمارا اجندہ ہے اس دیش کو بدھ میں بھارت بنانا بھارت بنانا بدھ میں بھارت بنانا آپ کی بات ہے جی بھیم جی بھارت کیونکہ سمیہ نہیں ہے وہ بھارت بول رہے ہیں تو میں سمیہ کی پوری رکھوں گا ساتھیوں یہ رتوہ میرے سر کو تیرے سویدھان سے ملا ہے یہ رتوہ میرے سر کو تیرے سویدھان سے ملا ہے یہ مان سم مان بھی مجھے تیرے سب ادھان سے ملا ہے اور ان کو جو ملا ہے وہ مقدر سے ملا ہوگا ہمیں تو مقدر بھی سب ادھان سے ملا ہے جائے بھی جائے بارت نمہ بودت